آج کا میرا ٹاپک ہے ٹائفوائٹ فیور ٹائفوائٹ فیور کو اردو میں عام زبان میں بڑا بخار کہا جاتا ہے اور یہ ایک خطرناک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ سب سے زیادہ ہماری آنتوں کو یعنی کہ انٹسٹائنز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے انٹسٹائنز کے اندر آنتوں کے اندر آلسرز بن جاتے ہیں یعنی کہ زخمی ہو جاتے ہیں آنتیں اس وجہ سے اس کو انٹیرک فیور بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم جی آئی ٹی سسٹم یا ڈیجسٹیف سسٹم کی بات کریں تو کیا کیا چیزیں اس کے علاوہ افیکٹ ہوگی ڈیجسٹیف سسٹم میں وہ ہے ہمارا لیور یعنی جگر اور سپلین تیلی جگر اور تیلی دونوں کا سائز بڑھ جاتا ہے ان لارج ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر اگر ہم لوگ انٹگیومنٹری سسٹم کی بات کریں سکن کے اوپر ہمیں ریش ملے گی اس کے علاوہ ٹنگ کی بات کریں تو زبان کے اوپر وائٹ کلر کی ایک لیئر یا وائٹ کلر کی کوٹنگ آ جاتی ہے وہ بیکٹیریا جو کہ ٹائفوریڈ فیور کاؤز کر رہا ہے اس کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفی اب ہم بات کریں گے اس کے مزید ڈیٹیل کے بارے میں کہ یہ جان لیوہ انفیکشن ہے جو کہ بیکٹیریا کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفی اور اس کا سپریڈ کیسے ہوتا ہے پھیلتا کیسے ہے کنٹیمنیٹڈ فوڈ یا وارٹر کے ذریعے یعنی کہ وہ پانی یا وہ خوراک جس کے اندر جراسیم موجود تھا وہ جب کوئی بندہ کنزیوم کرے گا تو اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے سمٹمز کی بات کریں یعنی کہ علامات کے اندر پرو لونگ فیور بہت لمبے دنوں تک چلنے والا بخار فٹیغ تھکاور سردرد دل خراب ہونا پیٹ میں درد کونسٹیپیشن کبز کی شکرائت اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو فیور ہے اس کے اندر وہ دن بہ دن بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے سمٹمز میں چلز آ جائیں گے یعنی کہ جو بخار لگے گا وہ سردی کے ساتھ لگتا ہے بھوک میں بہت زیادہ کمی لاؤس آف اپیٹائز جیسے ہم کہتے ہیں اب ہم نے بات کی تھی ریش کی ریش جو ٹائفوائیڈ فیور کے اندر سپیسیفیکلی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں روز سپورٹس یعنی کہ ریڈ کلر کے باڈی کے اوپر سپورٹس بن جاتے ہیں اب ہم بات کریں کہ سپورٹس جو بن رہے ہیں جو ریش بن رہی ہے وہ باڈی کے کس ایریا پر بن رہے ہیں تو وہ چیسٹ پہ بنے گی یعنی کہ سینے پہ پیڑ پہ اور کمر پہ ریڈ کلر کے سپورٹس بن جائیں گے جسے ہم روز سپورٹس کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کف ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو خاصی کی شکایت ہو سکتی ہے پٹھوں میں درد ہوگا سر کا درد ہوگا اور وہی سارے سمٹمز باقی جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے اب ہم بات کریں گے سمٹمز کو ویکس کے لحاظ سے یعنی کہ پہلے ہفتے میں ہمیں کون کون سے سمٹمز کون کون سے علامات دیکھنے کو ملیں گی اور دوسرے ہفتے میں کیا کیا چیزیں ملیں گی تو پہلے ہفتے کے اندر ہائی گریڈ فیور ملے گا یعنی فیور 103 سے لے کر 104 ڈگری فارن ہائٹ تک جا سکتا ہے which is very high ترمومیٹر کے ذریعے میئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا فیور ہے فیور کا جو پیٹرن ہے وہ سٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے یعنی کہ دن با دن جو ہے بڑے گا for example اگر فرسٹ دے اس کو فیور تھا 100 ڈگری فارن ہائٹ کا تو نیکس ٹے 102 ہوگا اور اس سے نیکس ٹے 103,4 اور اس طرح سوان بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہیڈیک ملتا ہے سر کا درد بٹھوں کا درد پوری باڈی میں درد ہوگا شدید قسم کا ڈائریا ہوگا کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے بھوک میں کمی بریڈی کارڈیا یعنی کہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈگریز ہو جاتا ہے نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پلس بھی بڑھ جاتی ہے لیکن ٹائفورڈ فیور میں پلس جو ہے ٹیمپریچر کے بڑھنے سے کم ہو جاتی ہے یعنی کہ ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور اس کو ہم بریڈی کارڈیا کہتے ہیں اب یہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ پہلے ہفتے میں ہمیں کیا سمٹمز ملیں گے جس میں بخار اور یہ ہیڈ ایک اور یہ سارے چیزیں آگئی دوسرے ہفتے میں جو ہمیں سب سے پہلے جو چیز وزیبل ہوگی اپیئر ہوگی وہ ہے ریش جو روز سپورٹس ہم نے بات کی روز سپورٹس باڈی کے کون سے پارٹ پہ پیٹ پہ سینے پہ اور کمر پہ بیک پہ آ جائیں گے اس کے علاوہ ابڈومینل ڈسٹینشن اور پین پیٹ میں درد ہوگا ٹھیک ہے اور ڈرائے کوریزا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نوز کے اندر ایک میوکس ممبرین ہے اس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں کہ causes of ٹائفوئیڈ کی تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جن کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفی یا پھر سیلمونیلا پیرا ٹائفی اس کا سپریڈ کیسے ہوتا ہے پھیلتا کیسے ہے ٹرانس میشن کیا ہے تو یہ ٹرانس میشن ہے اس کا فیکل اورل ٹھوٹ کے ذریعے اب اس میں کیا ہوتا ہے ڈائیگرام سے بھی آگے دیکھیں کہ ویسے بھی بتا دیتی ہوں کہ ٹائفوئیڈ پوزیٹیو پیشنٹ یعنی کہ وہ بندہ جس کو ٹائفوئیڈ ہے اس کے بیکٹیریا جو اس کے ٹائلٹ ہے اس کے اندر بیکٹیریا ہوگا اب فیکل اورل روڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیتھوجن ہے یہ جو بیکٹیریا ہے اس کے فیکل پارٹیکل میں سے ایک بندے سے دوسرے بندے تک پاس کرے گا یعنی کہ پارٹیکل کسی فیکل پارٹیکل جو انفیکٹر تھا پانی کے اندر ایٹ ہو گیا خدا نہ خاص تھا کسی طریقے سے وہ پانی ہوتا ہوتا کسی کے خوراک تک پہنچ گیا پانی کسی نے وہ کنزیوم کر لیا پی گیا تو اس کو ٹائفوئیڈ ہو جائے گا یہی وجہ کہ کہا جاتا ہے کہ پانی ہمیشہ وہ بوائل کر کے یوز کریں جہاں پہ آپ کو ڈر ہو کے پانی ساف نہیں ہے تو بوائل کرنے سے ہوتا ہے کہ جرمز وہ مر جاتے کیونکہ ہائی ٹیمپریچر کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے اب یہ انفیکٹڈ فوڈ اور انفیکٹڈ وارٹر کے ذریعے پھیل رہے اب یہاں بھی اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو بڑا ایزی سا ہے روٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو کہ ایک بندہ جو ہے جو انفیکٹڈ پرسن ہے جو ڈیزیز پرسن ہے اس کے جو فیسز ہے یا جو اس کو سٹول ہے اس کے ذریعے ایک ہیلڈی پرسن تک جاتا ہے اب کیسے جاتا ہے اب فلائز جو کہ مکھیاں کومنلی ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ مکھی جب ایک گندی جگہ سے اٹھ کر ساف جگہ پہ جائے گی تو اپنے ساتھ وہ جراسیم ساف چیز پہ لے کے جائے گی ایک فیسز پہ مکھی بیٹھی ہے اس کے بعد وہ کھانے کی کسی چیز پہ بیٹھی ہے اب وہ جرمز کو لے کے گئی یا ٹرانسفر کیا ہے اب وہ کھانے کی چیز کوئی فروٹ ہے کوئی بھی چیز ہے ٹھیلے پہ کوئی چیز ہے جب کوئی بندہ اس کو کنزیوم کرے گا کھائے گا تو وہ اس کی باڈی میں انفیکشن چلا جائے گا اور اس کو ٹائفیڈ فیور ہو سکتا ہے اگر وہ سیلمونیلا ٹائفی ٹرانسفر ہویا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ انفیکٹڈ پرسن سے ایک ہیلڈی پرسن میں جو ہے انفیکشن سپریڈ کرتا ہے اب ہم اس بیکٹیریا کی تھوڑا سا شیپ کی بات کریں تو یہ سیلمونیلا ٹائفی اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں کہ اس کے ڈائیگنوسس کی یعنی کہ ٹائفویڈ فیور کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے تو ہم لوگ ارلی ڈیز میں یعنی کہ سات دن سے پہلے پہلے اس بخار کی تشخیص نہیں کر سکتے ٹیسٹ کے ذریعے اب کیا ہوتا ہے کہ سات دن کے بعد ہی ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں وائیڈل ٹیسٹ اس میں ٹائفویڈ فیور جو ہے وہ پوزیٹیو آتا ہے ٹھیک ہے پتہ چلتا ہے اس سے سات دن سے پہلے اگر آپ یہ ٹیسٹ پرفارم بھی کر دیں گے نا وائیڈل ٹیسٹ تو ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آئے گا سات دن کے بعد ہی اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنا چاہیے اور اگر ایسا ہے کہ کسی کے پاس ہسٹری ہے ریپیٹیڈ ہسٹری اس کو بخار بار بار ہو رہا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ انیشیل ڈیز میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ادر وائس پانچ سے سات دن تک ویڈ جو ہے لازمی کرنا پڑتا ہے اب ڈراؤ بیک یا ڈس ایڈوانٹیج اس وائیڈل ٹیسٹ کا یہ ہے کہ یہ انسان کے بلڈ میں ٹائفیڈ فیور ٹھیک ہونے کے چھ ماہ بعد تک پوزیٹیو رہتا ہے یعنی کیا بندہ ٹھیک ہو گیا ٹائفیڈ فیور اسے تھا ٹریٹمنٹ کروایا بلکل کیور ہو گیا اس کا تو اس کے بعد بھی چھ ماہ تک اس کے بلڈ میں یہ انفیکشن رہے گا اس کے اور ٹیسٹ کی بات کریں تو سی بی سی یعنی کی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا جسے ہم سی پی کہتے ہیں وہ کروایا جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائیڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید اس پیشنٹ کو ٹائفوائڈ ہے دوسری کاؤز یعنی کیس میں جیسے کہ ڈینگی میں بھی وائیڈ بلڈ سیلز اور بلیٹ لیٹس کم ہو رہے ہوتے تو وہ رول آؤٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس طرف آتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ کلچر کرواتے ہیں ٹول کلچر کرواتے ہیں اور وائیڈل ٹیسٹ جو ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھ اب ہم بات کریں کہ اس کی کمپلیکیشنز کی اگر ٹائفوائڈ فیور کو ٹریٹ نہ کیا جائے اگر انٹریٹڈ رہ جائے تو کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلی جو کمپلیکیشن ہے وہ ہے ڈیلیریم ڈیلیریم جو ہے وہ ایک منٹل کنڈیشن ہے منٹل کنفیوزن ہوتی ہے تھنکنگ میں پرابلم ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے انسان کی وہ خراب ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیریم میں ایک جو بندہ ہے جس کو ڈیلیریم ہے اس کو اپنے اردگرد کے اپنے جو سراؤنڈنگ ہے اس کی اویرنس کا لیول کم ہو جاتا ہے وہ ڈیسٹرب ہو جاتا ہے انٹرسٹائنل پرفوریشن یا انٹرسٹائنل ہیمریج اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ انٹرسٹائنز کے اندر بون اور جوائنٹ کے اندر انفیکشن جا سکتا ہے مننجائٹس یعنی برین کی انفلمیشن ہو سکتے ہیں مننجس بیسیکلی برین کی لیئرز ہیں تو اس کے انفلمیشن ہو جاتی ہے اگر ہم مننجائٹس کو بات کریں کہ آم زبان میں اسے ہم کہتے ہیں گردن توڑ بخار ٹھیک ہے نیفرائٹس یعنی کیڈنی کی انفلمیشن اس کے بعد کولسسٹائٹس ہے گال بلیڈر کی انفلمیشن تو اس طرح کی تمام پرابلمز یا کامپلیکیشنز اوائٹ کرنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کوئی اس طرح کی پرابلم نہ ہوتا اس کو اگر فیور ہو رہا ہے اور وہ لونگ ڈیوریشن کے لیے ہو رہا ہے تو فوراں جا کے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے اس کی پراپر تشخیص کروانی چاہیے اور پھر اس کے مطابق علاج ہو اب ہم بات کریں گے وہ بہت زیادہ لائٹ ہونی چاہیے اگر ہم لوگ سپیسیفیکلی اپنے ریجن پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں یا سب کانٹینینٹ کے حوالے سے تو دال چاول کھچری یہ لائٹ میں آ جائے گے اور دلیا وغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے ہیں ایسے پیشنٹ کو اس کے حلاوہ جو فرائیڈ فوڈ ہے سپائسی فوڈ ہے جنگ فوڈ فاسٹ لون یہ بلکل بھی ایک مند تک تو بلکل بھی پیشنٹ کو یوز نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ پانی پینے اپنے آپ کو ہیڈریٹڈ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بوائل وارٹر ہو کسی قسم کے جرمز جو ہیں وہ بوڈی کے اندر نہ جائیں ملٹی وائٹیمنز ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ لے سکتے ہیں تاکہ کووت مدافت جو ہے وہ بڑھ جائے ٹھیک ہے جو ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی میڈیکیشن ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر مت لیجئے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اس کی کومن سینس پریونشن ہم کیسے اپنے آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو اس فیور سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اور اپنی فیملی کی بیسک ہائیجین ابھی اندیشہ ہو کہ اس پانی میں جرمز ہو سکتے ہیں صاف نہیں ہے تو آپ اس کو پینے سے پہلے اسے بوائل کر لیں سبزیاں اور جو فروٹ آتے ہیں ان کو جو ہے یوز کرنے سے پہلے کھانے سے پہلے پکانے سے پہلے ضرور واش کریں ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی بھی سبزی بھی یا فروٹ بھی یوز نہ کریں اس کے علاوہ گھر کو صاف سترا رکھنے ایسی جگہوں پر کھانا کھانے سے گریز کریں جن کا ہائیجینی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ریسٹرانٹس وغیرہ جو ایسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ کومن فیکٹس ہیں ٹائفوائیڈ فیور کے حوالے سے وہ ہم دیکھیں گے ٹائفوائیڈ فیور کی وجہ سے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 21 ملین کیسز ہر سال ٹائفوائیڈ فیور کے آتے ہیں اور دو لاکھ لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہر سال اور یہ جو بیماری ہے اس کے اس کی کاؤز کی بات کریں سٹارٹ میں بھی ہم نے دیکھا بیکٹیریم جو ہے وہ سیلمان لیلا ٹائفی ہے اور یہ کنٹیمنیٹیڈ فوڈ وارٹر یا ایک بندے کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہو انفیکٹیڈ انڈویجول کے ساتھ تو اس کی ذریعے پھیل سکتی ہے اور سیونٹی پرسنٹ لوگ ایک اسٹیمیشن کی مطابق دیکھا گیا ہے کہ ستر فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹائفیڈ فیور جن کو انٹرنیشنل ٹریولنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ان کے اندر بیٹیریہ جو ہے وہ ان کے بلڈ کے اندر پھر بھی رہتے ہیں آفٹر ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے وہ جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ چھ ماہ تک اس کی بلڈ میں پوزیٹیو رہے گا وائیڈل ٹیسٹ کا جو ڈیسڈوانٹیج ہے پریونٹشن پھر وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ہینڈ واش کرنے ویڈیٹیبلز ویڈیٹیبلز واش کر کے یوز کرنے واتر جو ہے وہ بوائل ہونا چاہیے ویڈیٹیبلز وغیرہ کرائے تینکیو سو مچ فور واتن